اسلام علیکم ایوریون گوڈ مورننگ ویلکم ٹو برینڈ نیو ویلوگ آپ لوگ انہیں کبھی نہیں سنو گا ریڈیو ساڈے پانچ بجے اٹھ کے کوئی کام کرے گا پہلی دفعہ ساڈے پانچ بجے اٹھ کے مجھے پانچ بجے صرف منصف جانا پڑ رہے ہیں اکھو گئے ون ملین یوٹیوبر اللہ گڑے کم مجھ پہن گئے نہیں یار آج ہماری بازی انتظامی ابھی میں ہوں اور اڑانے والا بھی میں ہوں اور کبوتر بھی میری سین ایسے ہے کہ مجھے انتظامیوں میں بٹھائے گا انہوں نے بولا آپ نے خود مورے لگانی اب پہلے دوست کے گھر جا رہا ہوں ادھر مورے لگانی ہے پھر اپنگ لگانی ہے پھر اگلے گھر لگانی ہے تو ابھی ان کے گھر پہنچنے والے ہیں سو ویلکم جتنے بندے دیکھ رہے ہیں پلیز لائک سبسکرائب کر دینا آپ لوگ اسے ہمبل ری کوئیسٹ ہے سب لائک کر دو باقی آپ کو دکھاتے ہیں سب کچھ سین ہوتا گیا ہے سو پلیز سٹے ٹون ٹوکایدر سو گائز فائنیلی یہ کبوتر ہے بازی والے سات آٹھ کبوتر ہیں ٹوٹل جن کو ابھی وہ مورے لگائیں یہ ایک گھر گئے ہیں ابھی دو گھر کے کبوتر ہو رہے وہ آپ کو پاس سے جا کے دکھائیں گے باقیوں کو بھی جب مورے لگیں گے باقی یہ کبوتر ہے جن کا ایسا اٹھا کبوتر ریڈانے تھوڑا پھر گرل نی ونی دو سو دیکھتے ہیں آج کا یہ کام کیا کام ہے ان کا دیکھتے ہیں اللہ جی یہ اٹھ کبوترہ مارے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ان کو بھی میں نے مورے لگا دی ہیں اللہ خائر ہی کرے جائے سب جھ رہے ہیں سب جھ رہے ہیں سب جھ رہے ہیں آپ اگلے کا چلتے ہیں ہم لوگ تیسرا کا لاس والے اے کبوتر ہے بھائی تیسری چھاتے تھے ساتھ ہیں یہ تیسری چھاتے اس کے کبوتر ماشاءاللہ ہی ماشاءاللہ جی یہ اٹھ گئے ہیں کبوتر چک کرو یہ ہماری جو تیسری چھاتے ہیں اس کے جس پر لاش پر مورے لگائی ہیں وہ ہیں باقی ہمارے کبوتر یہ ہیں باقی اپنے اور وہ جو سامنے والی چھاتے ہیں ان کے بھی کبوتر یہ سارے ایک ساتھ ہی اٹھتے ہیں پاس پاس ہی چھتے ہیں سب کے ایک ساتھ ہی اٹھتے ہیں اب دیکھو انشاءاللہ دعا کرنا کہ اچھا جائے مازہ آئے کبوتر صحیح اڑیں تاکہ چس آئے زیادہ غالی ساری چس لینی ہے تو کبوتر صحیح اڑیں گے تو مازہ آئے گا تو اب یہ ساٹھ کٹھے ہیں باقی وہ مدان میں لگ گئے ہیں کبوتر باقی دیکھتے ہیں ملتے رہیں گے ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا اگر میرا کوئی جلدی بایا گیا تو اس کی ویڈیو شیڈیو میں نے باقیوں کی بنا ہوں گا جو جو لیٹو بیٹھے لو جی گائز سین کچھ ایسے ہیں ٹائم کیا ہوا جی ٹائم ہو گیا ہے چھے باج کے پچھپن منٹ اور پچھپنی پچھپنی ہو گیا ہے پچھپن ہو گئے تو پہلا ایک کبوتر جو دو ہیں ہم تین تینوں چھتوں کا ایک کبوتر بلکل نیچے آگے باقی اوپر بند ہو گئے صرف تین کبوتر آیاں نیچے جن میں سے ایک ہمارا ہے ایک سامنے والوں کا ہے ایک جن کے جو تینوں چھتیں آپ کو دکھاتا ہوں میں ہمارا یہ ایک چھت ہے ہماری اور دوسری وہ ہے مطلب یہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں مطلب رشتہ دار ہیں ہمارے سب تینوں رشتہ دار ہیں ان کا اپوتر بھی آگے یہ اوپر دونوں ایک اپوتر انگا آگے انس کا بھی آگے ہمارا وہ ہماری چھت ہے سامنے والی اور ایک چھت اس گھر کے پچھے دوے موڑے کوئی نہیں کسم کھا کسم آسامدہ دو آبی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں ایم ویری ویری سوری یہ دونوں کبوتر میرے نہیں ہمارا کبوتر نہیں ہے پہلے ہمیں یہ تھا کہ ہمارا ایک کبوتر ہے لیکن یہ اب سننے میں آیا یہ یہ کبوتر آسم کے ہیں مطلب جو لڑکے کا نام آسم ہے دوست میرا اس کے یہ دونوں کبوتر اس کے نیچے آگئے ہیں اور خوشی دیکھیں آپ چہرے پہ خوشی دیکھیں جب انہوں کو پتا چل جب پتا لگا کیسے کبوتر ساتھ ڈانی ہے اس کا بھی میرا بیپی لوگ ہے میرا بیپی لوگ ہے میرا کبوتر میں بارہ میں چھے گھنٹ لانا لگ دہگی آ رہا ہے چھے گھنٹے اٹھتا ہے ان کا اور یہ تیسری چھات ہے ان کا بھی یہ کبوتر سامنے آیا ہے یہ سننے میں آتا ہے کہ اس کی جو کبوتر انہیں اتنی سانی سے بیٹھتے نہیں ہیں یہ چھتکے بلکو قریب آ کے پھر اٹھ لے جاتے ہیں تو اس کبوتری کا ابھی کوئی آئیڈیا نہیں یہ بیٹھے گی یا نہیں لیکن دیکھتے ہیں باقی یہ دو کبوتر ان کے نیچے آگئے ہیں اوپر ایک ان کا تیسرا بھی آگئے ہیں ہمارے فیلال ماشاء اللہ الحمدللہ سب کے سبہ سبان میں بند ہیں ہمارا کوئی کبوتر نظر نہیں آرہا سو لہذا سٹے ٹون ٹوگیتر ملتے آگے جا کے سین کچھ ایسے ہیں پبلک ساڑھے نو ہو چکے ہیں نو بج کے تیس منٹ اور ابھی تک کوئی کبوتر نہیں بیٹھا کسی کا نہ ہمارا نہ دوسرے سائٹ والوں کا جو تین چار کبوتر صبح میں نے آپ کو بتایا تھا نا ویڈیو میں سٹارٹنگ میں کہ وہ نیچے آئے ہوئے ہیں وہ بھائی اب سارے اوپر چلے گئے سو فیلال سب کے سب آٹھٹھ کبوتر اوپر بند ہیں بند نہیں ہیں ملت سامنے نظر آ رہے ہیں سو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ پہلے کبوتر کس کا ہمارا کوئی کبوتر شو نہیں ہو رہا جو ہمارے سامنے ان کے چار شو ہو رہی ہیں سامنے نمضان میں جو دوسرا لڑکا جدر میں ابھی کھڑا ہوں اس کے دو کبوتر سامنے آئے ہیں ہمارا کوئی کبوتر نہیں فیلالبان میں اور ہمارے بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ بارہ کے بعد سامنے آئیں گے میں چلو سیکھتے ہیں جیسے جیسے کبوتر آئیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا لائک سبسکرائب مست ملویر کا اللہ پبلک سین کچھ ایسے ہیں کہ بازی کا پروگرام گیا جس کو کہتے ہیں وہ گیا کام اس کا مطلب پوچھنے کا بتانے کا یہ ہے میرے سے آپ کو فدو بندہ کہیں پہ نہیں ملے گا فدو بھی نہیں لگا حاصل میں بس کچھ ایسا تھا ہوا یہ ہے کہ سب کے کبوتر بیٹھ گئے لیکن میں نے ویڈیو نہیں منائی اس کا ریزن کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا جیسے جیسے کبوتر آتا گیا میں دیکھتا گیا ٹائم لکھاتا گیا یہ کبوتر آگیا آگیا اور مجھے یاد ہی نہیں رہا شام کو پانچ بجے اب مجھے یاد آیا کہ میں نے کسی کے کبوتر کے بیٹھنے پر تو ویڈیو بنائی نہیں اب جو وہ سامنے والا لڑکا تھا جس کے لاش پر کبوتر دکھائی تھے اس گھر کے پیچھے ہے وہ میں وہاں ہی پہ جانے لگاؤں بھی اس کے دو کبوتر اوپر ہیں جو کہ ایک ہی ہے بلکہ ایک سمجھو اب اس کے کبوتر تو ویسے دو ہیں لیکن ان میں ایک کبوتر ہماری بازی والا ہے ایک اس نے الگ بازی لگائی ہے اس کے والا ہے اب پتہ نہیں اوپر ایک کبوتر آیا ہے شام کے چھاڑے چار بجرے ہیں ہاں چھاڑے چار بجرے ایک کبوتر اوپر شو ہوا ہے اب وہ پتہ نہیں ہماری والا ہے یا دوسری بازی والا ہے اب وہ بیٹھے گا تو پتہ چلے گا فیلحال جو سین ہے اس میں ہمارے کبوتر ٹوپ پہ ہیں پہلے نمبر پہ ہم لوگ دو گھنٹے آگے ہیں اگر اس کا یہ کبوتر آگیا اور ہماری بازی والا ہوا تو وہ ہم سے تین گھنٹے آگے نکل جائے گا دو پھرتے ہیں بھی اور پڑی ہیں وہ بجیں گی ایک پرسوں اور اس سے ایک دن چھوڑ کے کگلے آج والا جو ریزلٹ ہے اس میں جو سامنے والی چھتی وہ والی وہ دوسری دوست کی پہلے نمبر پہ ہے کیونکہ ابھی کبوتر اوپر سامان میں اس کا پتہ نہیں ہے وہ بیٹھے گا یا نہیں فیلہ حالہ ہم لوگ پہلے نمبر پہ ہیں اگر وہ بیٹھ کے تو پھر ہم دوسرے پہ آئیں گے سو ابھی ویٹ کرتے ہیں اب وہ جو کبوتر اگر آیا تو میں اس کو ویڈیو بناؤں گا تو معذرت آج کے لیے لیکن اگلی پھر تمہیں ایسا نہیں ہوگا میں ویڈیو بناؤں گا اس دفعہ میں بول گیا اس کے لیے آیا ہم ویری سوری معذرت ہے موسیقی